اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا جو اللہ تعالی کا ذکر کھڑے اور بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے تو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے اس آیت میں اللہ رب العالمین کی قدرت و طاقت کی چند نشانیاں بیان کی گئی ہے فرمایا کہ یہ نشانیاں ضرور ہیں لیکن کن لوگوں کے لیے اہلِ عقل و دانش کے لیے اقل مندوں کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان اجائباتِ تخلیق اور قدرتِ الہی کو دیکھ کر بھی جس شخص کو اللہ تعالی کا عرفان حاصل نہ ہو اللہ تعالی کی پہچان نہ ہو وہ اقل مند ہرگیز نہیں ہو سکتا لیکن آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ آج اس آدمی کو اقل مند سمجھا جا رہا ہے جو اللہ تعالی کی وجود کا انکار کر دے یا اللہ تعالی کی وجود کے بارے میں شک پیدا کرے ہاں اس کو زیادہ اقل مند اور اس کو ذوق والا اور اس کو جو ہے خوشیار سمجھا جاتا ہے جبکہ یہ دنیا کا سب سے بے وقوف انسان ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے پیدا کی ہوئی تخلیق میں غور و فکر نہیں کرتا ہے اور جو اس میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتا وہ اقل مند نہیں ہے اور اس میں ایک تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے حدیث میں آیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شادمی جو ہے کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر کے پڑھے جو بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر کے پڑھے تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر بیٹھ کر کے آدمی عبادت نہیں کر سکتا ہے تو لیٹے لیٹے بھی وہ کر سکتا ہے جیسے کہ احادیث سے ہمیں اس کی رہنوائی ملتی ہے اس کائنات کے نظام میں اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کے لیے ایک حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس کائنات میں ایک انسان ہی ایسی مخلوق ہے جسے عقل تمیز عطا کی گئی ہے اسے اللہ نے تصرف کے کچھ اختیارات بھی دیئے ہیں اخلاقی حض بھی پیدا کی ہے لہذا یہ سراسر عقل اور حکمت کے خلاف ہے کہ اس سے اس کی دنیا کی زندگی کے بارے میں پوچھا نہ جائے سوال نہ کیا جائے نیکی کا بدلہ نہ دیا جائے ہاں برائی پر سزا نہ دی جائے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو عمر بھر ظلم کرتا رہتا ہے ظلم کیے جا رہا ہے لوگوں کو پریشان کیے جا رہا ہے لوگوں کے حقوق غصب کیے جا رہا ہے لیکن اگر دنیا میں تو اسے کوئی سزا نہیں مل رہی اور اگر آخرت میں بھی نہ ملے تو پھر کیا مطلب اسی طرح ایک شخص ہے جو نیک ہے تقویٰ والا ہے پرہزگار ہے دنیا میں تنگی میں تکلیف میں پریشانی میں ہے ساری عمر سختیاں جھیل لیا مسائی برداشت کر لیے لیکن آخرت میں اس کے لئے کوئی آرام اور آحت نہیں ملا تو یہ چیز عقل کے بھی خلاف ہے یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یقیناً ایک ذات ہے جو مجھے اور آپ کو چلانے والی ہے جو ہماری ضروریات پری کرنے والی ہے دنیا کا بدلہ آخرت میں دینے والی ہے اور ایسے ہی لوگ عقل مند ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے ناپ طول میں کمی کرنے کے تعلق سے ناپ طول میں کمی کرنا ڈانڈی مارنا ایک سماجی جرم ہے سامان کی قیمت پوری لینا لیکن سامان کم دینا تیڑے طرازو سے طول کر سامان فروخت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے ہاں ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تاباہ و بربادی کی وعید سنائی ہے اللہ تعالی نے کہا ناپ طول میں کمی کرنے والوں کے لئے ہلاکت ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متعدد آیتوں میں طرازو کو سیدھا رکھ کر کے طولنے کا حکم دیا اللہ تعالی نے فرمایا وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ طرازو کو قائم کرو اور ناپ طول میں کمی نہ کرو ناپ طول میں کمی کرنا اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے روح زمین پر زبردست عذاب آتا ہے قہد سالی غربت تنگی کا سبم بنتا ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنانی بن ماجہ میں آپ نے فرمایا جب ناپ طول میں کمی کی جاتی ہے تو اسی کی وجہ سے قہد سالی تنگی غربت بادشاہ کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ناپ طول میں کمی کرنا ڈانڈی مارنا یا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے اور آپ کو پتا ہے قوم شعیب جو گزری ہے ان پر اللہ رب العالمین نے تین طرح کے عذاب نازل کیے تھے سب سے پہلا زلزلہ زلزلے کے ذریعے سے دوسرا سخت چیخ تیز آواز تیسرا آگ کی بارش تین عذابات قوم شعیب پر نازل ہوئے زلزلہ چیخ آگ کی بارش آخر یہ کیا وجہ تھی کہ ان پر تین تین عذاب نازل ہوئے مفصلین لکھتے ہیں قوم شعیب کے انجر جو خرابی تھی وہ سماجی خرابی تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ ناپ طول میں کمی کرتے تھے بس اللہ نے انہیں لگاتار تین بڑے عذاب سے دبوچ لیا یہاں تک کہ صفحستی سے مٹا دیا تو یاد رکھیے ناپ طول میں کمی کرنا پیسہ پورا لینا کم طول کر کے دینا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے اور بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیتا ہے اور آخری بات اس میں یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم طولو تو جو دے رہے ہو سامان اس کا وزن تھوڑا زیادہ ہو آپ احسان کرو آپ نے فرمایا اذا وزن تم فرجحو کہ جب تم وزن کرو تو ترازو کے پڑھلے کو جھکا دو یعنی پیمانہ سامان سے زیادہ ہی دے دو اور یہ احسان ہے یہ حلال ہے اور حرام سے بچئے کاتا مارنے سے بچئے یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس گناہ سے محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما آمین آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں